السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین ابن ناسکو سٹوڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید میں آپ کا ٹیچر نامر خان آج ہم کافی چھوٹے اور انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو کہ ہے ایک ان وجوہات پر حق مہر ضائع ہو جاتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو دو چھوٹے سی کانسپ سمجھا دوں ایک ویلیٹ ریٹائیمنٹ اور ایک کنزیومیشن آف میریج ویلیٹ ریٹائیمنٹ اس کے لئے جو دوسرا لفظ یوز کیا جاتا ہے جسے ہم خلوت صحیحہ بھی کہتے ہیں خلوت مانی تنہائی اور صحیحہ مانی صحیح تو بیسیکلی ویلیٹ ریٹائیمنٹ یہ ایک ماحول ہوتا ہے جو میا اور بیوی کو پروائیٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں وہ کنزیومیشن آف میریج کر سکے اب کنزیومیشن آف میریج کیا ہے کنزیومیشن آف میریج جس وجہ سے شاتھی کی جاتی ہے وہ وجہ جب پوری کر دی جاتی ہے تو اسے ہم کنزیومیشن آف میریج کہتے ہیں کہ میا اور بیوی کے در میں تو اسے ہم کنزیومیشن آف میریج کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آگے چل کے اولاد وغیرہ پیدا ہوتے ہیں تو ویلیٹ ریٹائیمنٹ بیسیکلی ماحول ہوتا ہے کنزیومیشن آف میریج کرنے کے لئے اور کنزیومیشن آف میریج وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں تو ڈعور زائع کب ہوتا ہے کہ جب عورت سپاریشن انیشیئٹ کرتی ہے عورت علیب کی چاہتی ہے اور کنزیومیشن آف میریج اور ویلیٹ ریٹائیمنٹ ابھی تک نہیں ہوتا تو ڈعور زائع ہو جاتا ہے تو عورت کو ڈعور نہیں ملے دا سیکنڈ یہ ہے کہ عورت ماف کر دے ٹھیک ہے عورت ماف کر دے کہ میں حق میر نہیں لینا چاہتی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تھرڈ یہ کہ وائف اناؤنس کر دے کہ وہ خلا لینا چاہتی ہے خلا از کنزیومیشن آف میریج اور ویلیٹ ریٹائیمنٹ کے بعد ہی لیا جاتا ہے تو جب عورت کھلا کے لئے اناؤنسمنٹ کر دے تو ڈعور زائع ہو جاتا ہے فورت یہ کہ جب میریج فاسد ہو یعنی فاسد کی اس طرح ہوں کہ ویٹنیسز موجود نہ ہو اور کنزیومیشن نہ ہوئی ہو اور عورت سپاریشن کرنا چاہے تو ڈعور زائع ہو جاتا ہے فیفت یہ کہ جج میریج کو ننیفائی کر دے ختم کر دے کن بیسس پہ ان بیسس پہ کہ جو مہر عورت کو دیا جا رہا ہے وہ پراپر ڈعور یا مہر مستل سے کم ہیں تو جب اس طرح میریج کو ننیفائی کیا جائے بیفور کنزیومیشن آف میریج تو ڈعور زائع ہو جاتا ہے ہم نے اپنی چینل میں مختلف ٹاپکس پہ بات کی ہے جیسے ڈعور ڈیفینیشنز ہو گئی ایکسپلینیشن ہو گئی رقم کتنی ہونی چاہیے کس نیچر کا حق مہر ہونا چاہیے حق مہر کی کلاسیفیکیشن کی طرف گئے ہیں پرام ڈعور ڈیفر ڈعور پراپر ڈعور کب پہ کیا جاتا ہے ویلیڈ ریٹائرمنٹ اور کنزیومیشن آف میریج ان کے درمیان سیمیلیارٹیز اور ڈیفرینسز کیا ہیں اس طرح کے ٹاپکس آپ کو ہمارے چینلز میں ملیں گے ہم نے مختلف فیملی لا کے ٹاپکس ڈسکس کی ہیں میریج کنٹریکٹ سے لے کے ڈعور تک اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایکٹس ہیں فیملی لا سے ریلیٹڈ تو تمام کے تمام ہم نے اپنی چینل میں ڈسکس کی ہیں تو اگر آپ کو فیملی لا سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں امید ہے آج آپ کو ہماری ویڈیو کافی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیف لگی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تب تک اپنا خیار رکھئے بیتے ہیں آگلی درمائے انشاءاللہ